اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آج ہمارے پاس ایم پی تھری کار ریڈیو پلئیر ہے جس میں یو ایس پی اس کے بعد میں موری کارڈ ہے ریڈیو ہے یہ چیزیں اس پر چلتی ہیں تو یہ بہت سادہ سا سرکٹ ہے ابھی یہ پاور آن نہیں ہو رہا اس کے اگر پاور کنیکٹر کو دیکھ لیں گے تو اس میں یہ اس طرح کلرڈ وائر ہیں سب سے پہلے ایک جس کے اوپر فیوز لگا ہوا ہے تو یہ بارہ وولٹ بیٹری کے آتے ہیں اس کے بعد یہ بلیک لائن ہے یہ ہماری ہے بیٹری کے نیگٹیف ٹرمینل یہ بیٹری پازیٹیف بارہ وولٹ اور یہ گراؤنڈ ہے اور یہ ہیں جو کہ ایکسلیریٹر والے ہیں جو کہ کار کے سوچ سے آتے ہیں تو ان دونوں تاروں کو آپ اکٹھا کر دیگی جو کہ ان دو لائنوں پہ آ رہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تاریں بچ جاتی ہیں دو گری کلر کی دو سفید کلر کی اور دو کلر ہیں وائلٹ کی اور دو گرین کلر کی ہیں پیچھے ایک وائر بچتی ہے یہ والی یہ ہے انٹینے کی تو یہ گراؤنڈ بیٹری کے والٹیج سوچ کے والٹیج تو یہ جو تاریں ہیں ابھی سپیکروں والی ان کے اندر ایک کے اوپر بلیک پٹی بنی ہوئی ہے اور دوسری جو ہے وہ پلین ہے اگر یہ گری ہے تو یہ گری بلیک ہے اگر یہ وائٹ ہے تو یہ وائٹ بلیک ہے وائلٹ ہے تو یہ وائلٹ بلیک ہے اس کے اوپر پٹی بنی ہوئی ہے تو یہ اسی طرح سپیکروں کی پازیٹیو نیکٹیو وائرز ہیں اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے تو اس کو جب اوپن کیا ہے تو اس کی یہ آئیسی کے یہ پیچھے اس کا جو بیک کور تھا یہ ہیٹسنگ تھا یہ لوس تھا اور یہ بار بار ہل ہل کے اس کے جو یہ سکریو تھے یہ لوس تھے اور یہ وائبروئٹ ہو ہو کے اس نے کیا کیا کہ یہ ہیٹسنگ کو ہیٹسنگ یہاں پہ ماؤنٹ تھا اور یہ وائدریشن ہو ہو کے اس کے یہ کنیکشن ہی سارے ٹوٹ گیا آئیسی کے تو پی سی بھی سہلیدہ ہو گیا تو ابھی اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہوں میں اس کو مزید آسانی کے لیے اس کیسی سے ارادہ کر لیتے ہیں اس کنیکٹر کو یہاں پہ لگاتے ہیں ہم اس کے جو مدربورڈ ہے اور اس کو میں بارہ وولٹ اپلائی کرتا ہوں یہ میرے پاس ہیں گراؤنڈ وولٹیج اور یہ ہیں پازیٹیو وولٹیج یہ گراؤنڈ ہو گیا اور یہ پازیٹیو ٹویل پنٹ ٹری سکس وولٹ ہے تھوڑے سے کم کر لیتے ہوں چیلنج یہ بارہ وولٹ آگئے ابھی انہی وولٹیج کو اگر دیکھیں گے یہ میں نے بلیک پہ کامن کیا ہوا ہے اور یہ اس پین پہ پازیٹیو وولٹیج آنے چاہیے اگر نہیں آتے تو پھر ہم فیوز کو چیک کریں گے تو فیوز کو اسی جگہ سے ایسے اوپن کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ فیوز ہے اس کے اندر فیوز کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو کانٹی نیوٹی پہ رکھ کے ملٹی میٹر کو چیک کر لی گئے تو یہ ہمارا فیوز ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں آن تو آن کریں گے تو کچھ بھی ڈسپلے پہ نہیں آ رہا کوئی بٹن پریس کرنے سے کوئی چیز نہیں آ رہی بلیک لیڈ پہ آپ ملٹی میٹر کو ڈی سی پہ رکھتے ہوئے بلیک کو کامن کر دیں اور یہ یو ایس بی پہ جہاں پہ ہماری یو ایس بی لگی ہوئی ہے اس پہ ولٹیج چیک کر لیں کوئی چیز نہیں ہے چاروں پنوں پہ کوئی چیز نہیں آ رہی اس کے بعد اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ آئی آئی سنسر ہے اس پہ چیک کر لیں تو کوئی ولٹیج نہیں ہے اس کے بعد اس سے پیچھے آپ آ جائیں تو یہاں پر اٹھتر زیلو پانچ لگی ہوئی ہے اس پہ ولٹیج نہیں ہے اور اس کے بلکل ساتھ یہاں پر یہ ایک ریزسٹر لگی ہوئی ہے اس پہ ولٹیج چیک کریں تو پوائنٹ ایٹ آ رہی ہے اس ریزسٹر پہ یہ فیوز ریزسٹر ہے ایک سائٹ پہ بارہ آ رہے ہیں دوسری سائٹ پہ کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا فیوز ریزسٹر اوپن ہے یہ ایک اہم کی اور بعض سیکڑوں کے اندر دس اہم کی فیوز ریزسٹر ہوتی ہے اس کو ہم ریموو کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں 6.34 مہم دے رہی ہے تو یہ اوپن ہے اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں تو یہاں سے یہ یہ بریک ہو چکی ہے یہ جن چکی ہے تو ایک اہم کی میرے پاس ہاں یہ ون پارٹ سیون اہم دے رہا چلیں ون اہم ہی ہے لیکن اس کو ملٹیمیٹر تھوڑا سبتار ہے تو ٹھیک ہے اس کی بات مان لیتے ہیں لیکن ہم لگا لیں گے اس کو تو یہ ریزسٹر ہم یہاں پہ فٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ 7805 جو ہے یہ پانچ وولٹ دیتی ہے ہمارے پروسیسر کو جب تک ہمارا پروسیسر ورک نہیں کرے گا اس وقت تک اس نے پاور آن نہیں ہونا کیونکہ اس کی آئی سی کیونکہ پاور آئی سی سٹیڈیو آئی سی ہے یہ آڈیو پروسیسر آئی سی نہیں ہے پچیس پین والی جس طرح ہوتی ہے جس کے اندر اس طرح فالٹ اڈییکشن وہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ نہیں ہے یہ بالکل سمپل آئی سی ہے یعنی اس کو انپٹ دے دیں آؤٹپٹ آپ کو مل جائے گی اب یہ ریبل کیبل اس کی لگا کے لاک کر دیں پھر اس کو ٹیسٹ کر دیں یہ دیکھیں ہمارا جو ٹائمر ہے اس کی ڈسپلی آ چکا ہے اس کو ابھی ہم یہ پاور آئن پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہ فنکشن اس نے شروع کر دیا ہے تو ابھی ہمارا فالٹ کتنا تھا ٹوٹل یہ ریزسٹنس کا فالٹ تھا تو ابھی دیکھیں انہی والٹیج کو جو ہم نے پہلے چک کیے تھے ہم نے کہا تھا یہاں پر بارہ والٹ آنے چاہیے اس جگہ پر بارہ آنے چاہیے یہ تو آگے آؤٹپٹ ہیں اور اس پن پر پانچ والٹ آنے چاہیے ابھی یہ پانچ والٹ آگے کیوں کہ یہ بارہ والٹ جہاں اس فیوز ریزسٹر سے گزرنے کے بعد اس پر نہیں آ رہے تھے جب اس آئیسی کی لیفٹ پن پر بارہ والٹ نہیں آئیں گے تو اس کی آؤٹپٹ ہی نہیں ہوگی جب آؤٹپٹ نہیں ہوگی تو ہمارا یہ والٹ ہے جو یہ جا رہے ہیں یہ اس کو نہیں ملیں گے اچھا اس کیپیسٹر پر بارہ والٹ ہونا چاہیے یہ جو ہمارا کیپیسٹر ہے بڑے والا اگر اس پر آپ کو بارہ والٹ نہیں ملتے تو آپ یہ ڈائیوڈ چیک کریں گے یہ والا ایک یہ ڈائیوڈ ہے اور یہاں پر یہ ایک جمپر ہے یہ بھی ایک بارہ والٹ کا فیوز جمپر ہے یہ والا L4 جس پر لکھا ہوئے یہ والٹ آنے چاہیے اور اس کے ساتھ میں بلکل ساتھ میں یہ ڈائیوڈ لگا ہوا یہ ڈائیوڈ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ کو والٹیج نہیں ملیں گے اور اس آئیسی کو VCC والٹیج یہاں پر نہیں آئیں گے یہ اس کی پر نمبر چار پر VCC والٹیج نہیں آئیں گے جب VCC نہیں آئیں گے تو یہ کام نہیں کریں گے یہ والے پانچ وولٹ پروسیسر کو نہیں ملیں گے تو پروسیسر آنی ہوگا اب یہ یو ایس بی پہ چیک کر لیں یہ دیکھئے 4.99 وولٹ آگئے اسی طرح یہ آئی آر سینسر ہے اس پہ وولٹیج آنے چاہیے تو یہ آگئے اگر یہ وولٹیج پہلے سٹیپ پہ اگر آپ نے بارہ وولٹ چیک کر لی ہے تو یہاں پر اگر آپ کے وولٹیج نہیں آئیں گے یہ والے تو ہمارا یہ سرکٹ ہی آنی ہوگا نہ یو ایس بی ڈیٹیکٹ ہوگی نہ میموری کارڈ چلے گا میموری کارڈ کی پن نمبر اس دو پہ تین شرکی تین وولٹ آنے چاہیے یہ 3.3 وولٹ ہونے چاہیے یہ 3.3 وولٹ ہوں گے تو ہمارا یہ کارڈ چلے گا اس کو 3.3 وولٹ چاہیے اور اس کو یو ایس بی کو پانچ وولٹ چاہیے اس طرح سے ہمارا یہ سرکٹ سنکشن کرے گا ابھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا سرکٹ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی یہ آئیسی ریپلیس کریں گے اچھا اس کی اس پن پہ یہ جو پہلے والی پن ہے لیفٹ سائیڈ پہ پن نمبر اون ہے اس پہ پری ایمپلیفائر کی انپوٹ آ رہی ہوتی ہے پہلی اور آخری پہ سٹیڈیو انپوٹ آ رہی ہوتی ہے اور ہمارے یہ سپیکر جو ہیں یہ کنیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پاس میں دکھاتا ہوں یہ ہمارے چار سپیکر ہیں دو سپیکر اکٹھے ہیں یہ دونوں ان سیڈیز کیپیسٹروں سے ہوتے ہوئے یہ جو ہمارے کیپیسٹر ہیں ان سے لیفٹ رائٹ کی آڈیو آؤٹ ہوتی ہے فرنٹ ریئر یہاں سے انہوں نے پیرل کیے ہوئے جو ہماری آڈیو پروسیسر آئیسی ہوتی ہے وہاں پر اس کے چاروں سپیکر علیدہ علیدہ ہوتے ہیں اور اس کے پازیٹیو اور سپیکر کا نیگٹیو علیدہ علیدہ آ رہا ہے لیکن یہاں پر سب کی کام نہیں کٹھی ہے جسٹ اونڈی آپ کا آڈیو سگنل جو ہے وہ اس آڈیو ایمپلیفائر سے ون زیرو ٹو ایٹ سے آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے وائی ڈی ون زیرو ٹو ایٹ یہ آئیسی ہے اس آئیسی سے یہ سگنل آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو یہ آڈیو ایمپلیفائر لگا کر یا اس کے متبادل جو بھی ہمیں ملا وہ لگائیں گے پہلا کام ہمیں پاور ایمپلیفائر کا کر لیا پاور آن کا کر لیا اب اس کے بعد آڈیو ایمپلیفائر ہے تو اس کو دیکھیں گے اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ اس کا یہ انٹینہ ٹیونر آئی سی یہ کیسے کام کرتی ہے اور یہ سگنل میموری کارڈ کا کیسے پہنچتا ہے یو ایس بی کا سگنل کیسے پہنچتا ہے اس پروسیسر کو یہ ہمارا آڈیو پروسیسر ہے جو کہ ڈسپلی بھی کرواتا ہے ڈیفرنٹ آڈیو سگنل کو ریسیو کر کے پروسیس کرتا ہے اس کی آڈیو بناتا ہے ریڈیو کے سگنل اگر آپ نے جو بھی یہاں سے موڈ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ آڈیو کرتے ہیں اکزلری کرتے ہیں جو بھی سگنل کریں گے وہ یہاں سے جائے گا تو چاروں چینل چاہے وہ یو ایس بی ہے چاہے وہ میموری کارڈ ہے چاہے وہ اکزلری ہے چاہے وہ انٹینہ ہے تو جو بھی سگنل آئے گا وہ چاروں میں سے کوئی بھی سگنل پروسیس کر کے یعنی میموری کارڈ یو ایس بی اکزلری اور ریڈیو تو ریڈیو کے اندر دو فنکشن ہیں اے ایم اور ایف ایم جو بھی سگنل آئے گا یہ پروسیس کرے گا پروسیس کر کے اس آئی سی کو دے گا اور آئی سی لیفٹ ٹائٹ میں سپلٹ کر کے پاور سگنل ہمارے سپیکروں کو دے دی اپنا بہت سارا خیال دکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ